اگلے آنے والے وقت میں کیا ہو سکتی ہے جب بارل بینچ تو ہے جس نے اب سماعت بہت آگے چلی گئی ہے دیکھیں بینچ تو یہ نو رکنی بینچ ختم ہو چکا ہے اب جو نیا بینچ ہے وہ جو پانچ رکنی ہے وہ اس مقدمے کو سن رہا ہے وہ یہ بینچ اسی انداز میں چلے گا معاملہ صرف یہ مدثر کہ یہ نوٹ کی حیثیت کی آپ نے بات کی یہ شکایت نام ہے شہدادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ جب سردار تاریخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے پاناما اس لیے سننا کہ پانچ ممبر بینچ اس کو پہلے سے ہی دو دار سولہ میں قابل استعمال قرار دے چکا تھا پھر آپ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں نے کوئی کیس نہیں سننا تو اس طب دو دار سولہ میں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر نہیں تھا بعد میں آ گیا تھا پھر آپ نے سور علی شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا تھا چیز صاحب کو فل کورٹ بنا دیں میری بات نے سنی تو میرا بھی اطلاف آ گیا اب ایسے بہربندے کو کہ چیز صاحب خوش کرنا شروع ہو جائیں وہ میری بات نہیں مانی تو میں بھی نراض ہو گیا تو پھر یہ وہ ساسوں والا کام تو نہیں ہو سکتا عدالت میں اور جب یہ کہ مخصوص بینچز بنائے جاتے ہیں بینچ تو بینچ ہوتا ہے تمام تیچز ایکول ہوتے ہیں آپ دوسرے اپنے ساتھی جس کو کیسے ایک یوز کر سکتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ہم خیال ہے یا ان کا ٹلٹ کہیں ہو رہے ہیں اس وجہ سے ان کو بینچ میں شامل کیا جاتا ہے اب بھی دو تین مہینے بعد ریجیم چینج ہو جانا سپریم کورٹ میں پھر ایک مخصوص بینچز بننے لگ جانے ہیں پبلک کی کیسے میں فل کورٹ بنائی جاتی ہیں مدصر لاسٹ جو فل کورٹ بنی تھی دوہزار پندرہ میں بنی تھی وہ جو یہ فوجی عدالتوں والا کیس تھا ایک اسویں ترمیم کا اس میں اس سے پہلے جو آخری فل کورٹ بنی تھی وہ دوہزار دس میں بنی تھی جس میں اٹھارویں ترمیم کا کیس سنا گیا تھا تو پائن سال کا گیپ تھا اس کے بعد پھر اب دوہزار پندرہ کے بعد سے اب تک پھر فل کورٹ کا اس انداز میں کوئی وجود نہیں آیا جو جسید فائیسہ کیس میں بنا اس کو فل کورٹ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تمام ججز موجود نہیں تھے دو ججز پر سردار تاریخ صاحب پہ جازو لحسن صاحب پہ اتراز تھا جو ممبر تھے جوڈیشل کمیشن کے اور سوری سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے وہ شامل نہیں تھے ایک لارجر پنچ اس کو دس رکنی کہا جا سکتا ہے تو فل کورٹ ایسے روٹین میں تو کبھی بھی نہیں پہلے بنی تھی تو ان نوٹس کی حصیت صرف اتنی آتا ہے کہ ججز نے اپنا پوائنٹ اپ بیو دے دیا یا کہہ لے اپنا غصہ نکال دیا جیسے آگے اس کی لیگل حصیت نہیں ہے جو مقدمہ جو بینٹ سن رہا ہے وہ ایجٹیس سنتا رہے گا ٹھیک ہے ذلکر نین اقبال آپ کو بھی بہت شکریہ اور عمران وسیم ہمارے ساتھ ہمارے دونوں نمائندگان کا شکریہ بڑی ایت کی بڑی خوشیاں بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں کراچی میں ایدالعظہ کے موقع پر لیاقتہ بار ٹاؤن آفس کے ساتھ بڑی ایت کی خوشیوں میں بھی بول رہا سب سے آگے سفائی مہم کے لیے متعلقہ اداروں تک بچائی عوام کی آواز اور لمحہ با لمحہ کی خبر سے رکھا عوام کو آگا اور میں مختلف مقامات پر علائشی ہمیں سڑکوں پر لکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الڈیو ایم سی ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو پٹانے کا سلسلہ جائے وہ شروع کر دیا گیا بڑی ایت کیے ٹرانسپیشن ستاون فیصد عوام نے دیکھی بول کی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے